وزریکس انڈیا کا بڑا کرپٹو ایکسچینج ہیک ہو گیا ہے دو ہزار کروڑ روپے کے کرپٹوز ہیکرز نے چھوڑا لیئے جتنے فنز وزریکس کے پاس تھے اس میں سے آدھے اب اس کے پاس نہیں ہے انڈیا میں ڈیڑھ کروڑ لوگ وزریکس یوز کرتے ہیں ان ڈیڑھ کروڑ یوزرز کے فنز تھے سو کرپٹو ورلڈ کے لیے بڑی بوری خبر آ رہی ہے ایس پر ایکسپرٹس سارا شیب ہیک ہو گیا ہے ایتھریم ہیک ہو گیا ہے میکٹرک پیپے کوئن ٹیتھر گالا اندوسری کوئنز ایاسی ٹونی ٹوکنز بھی چھوڑی ہوئے ہیں وزریکس نے یہ ہیک کنفرم کر دیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ نورٹ کورین ہیکرز تھے جنہوں نے وزریکس کے فنز چھوڑا ہے وزریکس نے ویڈرالز جو ہیں وہ بھی بند کر دی ہیں اس کو ایر بندھی کرنے تھے جب فنز ہی نہیں بچیں گے تو لوگوں کو کیا واپس دے گا مطلب آدھے فنز چلے گئے تو ویڈرالز مند ہوئے ہی تھے اب ایسے میں وزریکس یوزرز کیا کریں کیا ان کے فنز ان کو واپس مل جائیں گے کون کون سے کوئنز ہے جو ہیک ہوئے ہیں کیا ہیکرز یہ فنز واپس بھی کر سکتے ہیں وزریکس اس پر آگے کیا کرے گا کیسے لوگ کے کپٹو واپس آ سکیں گے آج آپ بھی جانیں گے اور گھمنٹ اس پر کیا کریں گے دوسرے ایکسینج جس پر جو یوزرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہے کیا اپنے پیسے ان کو واپس تکالنے لیشے اس پر ہی بات کریں گے بیٹنگ بارڈر کاشیف رضا سے ہائے کاشیف بھائی welcome to switch آپ کیسے ہیں میں کچھ خاص نہیں انڈسٹری میں جس سے آپ کی جو حلچل ہوئی ہے تو کافی ڈسرپوائنٹڈ ہوں کاشیف بھائی وزریکس hack ہو گیا مطلب آدھے فنز دو ہزار کروڑ روپے کی کرپٹو hack ہو گیا لوگوں کے کرپٹوز ہیں مطلب کھا کہیں گے وزیریکس hack ہو گیا جس میں دو سو پیتیس ملین یوئیس ڈالر کا hack ہے 50% جو یوزرز کے جو فنز جو جو کرپٹو تھا وہ ڈرین آٹ ہو گیا یہ بہت بڑا concern ہے انڈسٹری بہت پیچھے چلی گئی ہے کئی سال پیچھے چلی گئی ہے کیا ہوگا کس طریقے سے ریگولیٹر ریاک کرے گا گلتی کس کی ہے وزیریکس کی گلتی ہے یا کسی اور سرویس پروائیڈر کی گلتی ہے کیا انڈیپینڈنٹ آرڈٹ ہوگا کیا پولیس کیس ہوگا کیا اس میں دیش انوال ہوں گے hacker پیسے واپس کرے گا نہیں کرے گا بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کشبہ یہ جو hack ہوئا ہے اس کے بعد لوگوں کے مطلب جو پیسے ہیں وہ واپس کیسے ملیں گے لوگوں کے وہ کرپٹو تھے جو غائب ہوئے ہیں ایکسینج کا تو کچھ بھی نہیں تھا مطلب عام لوگوں کے کرپٹو وہ کیسے ملیں گے نہیں تو جو آپ کو ایپ کے اندر دکھ رہا ہوگا وہ تو ایک ڈیجیٹل ایک نمبر دکھتا ہے اس کے پیچھے ایکویلنٹ اماؤنٹ کا کرپٹو رکھا جاتا ہے گولڈ والیٹس میں اب وہ جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ تو ایک ڈیجیٹل نمبر دکھ رہا ہے تو وہ ایکچوال میں تو فنڈز فیفٹی بسنٹ رین آؤٹ ہو چکے ہیں اب وہ کیسے رینبرز ہوگا کیا ہوگا ابھی فیفٹی بسنٹ فنڈ ابھی بھی وزیرکس کے پاس ہیں اب ریمینی فیفٹی پرسنٹ جو کہیں نگے گائب ہوگے ہیک ہوگے اب اس کی ریکاوری کیسے ہوگی کیا ہوگا وہ تمہانے والا ٹائم ہی بتائے فائن کشب بھئی ایسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نورتھ کورین ہیکرز تھے چنہوں نے وزیرکس کے جو فنڈز چورائیں ہیک کیے کیا یہ ہیکرز فنڈ واپس بھی کھر سکتے ہیں کیا مطلب ایک سار ہے ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ ہیکرز جو نگوشیئیشن کر لیتے ہیں نگوشیئٹ کر لیتے ہیں اور پھر فنڈز جو واپس کر دیتے ہیں کیا یہاں بھی ایسی پوسیبلیٹی دکھ رہی ہے کہ دیکھیں نورملی جو ہیکرز ہوتے ہیں اگر نورتھ کوریا کلابہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا تو بہت سارے ایسے سوفیئرز آ چکے ہیں جو کئی مہینوں کے ایکسرسائز کے بعد اگر وہ کسی ایکسچینج پہ نہیں جاتا اس کیس میں وہ کچھ ایکسچینجز پہ اگر وہ چلا گیا اور یا کئی سے اس سے ایک بھی گلتی ہوئی کیونکہ کئی سالوں بعد بھی جو اوپن لیجرز کی خاصیت کی ہوتی ہے کہ آپ آپ نے کرائم کیا کرائم کر کے اپنے والٹ پہ فنڈز رکھے ہیں کبھی تو آپ اپنے فنڈز کو کنورٹ کرو گے سواپ کرو گے یا آپ کو یو ایس ڈی میں یا آپ کی لوکل کرنسی میں آپ کو پیسے چاہی ہوں گے تو لوگ یہ گلتی کرتے ہیں دو دو تین تین سال بعد بھی کرمینلز پکڑے گئے ہیں کئی کرمینلز چار سال پانچ سال بعد بھی پکڑے گئے کیونکہ جیسے ہی وہ ایک چوک کرتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتا ہے کیش کی چوری ہوئی اور کیش کو اس نے ٹھکانے لگا دیا یہ ایک ڈیجیٹل ایسٹس ہیں جو پبلک چین پہ ہے ان کی ایک ایک روپے کی بھی اگر مومنٹ ہوگی نا دو ہزار کروڑ میں اگر وہ ایک روپے بھی موف کرے گا ایک روپے ورٹ آف کرپٹو بھی موف کرے گا تو ایک دم الرٹ ہو جائے گا اب اس کے ور پوری دنیا کی نظر ہے اس والٹ پہ تو پہلے دا اب یہ لے کے چلے کہ ہو سکتا ہے کہ شورٹ ٹم میں ابھی کوئی سلوشن نہ ملے لانگ ٹم میں اگر نورتھ کوریا کے باہر آئیے ہیکر تو پورے پورے چانسز ہیں کہ پیسہ ریکاور ہو جائے گا کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے پہلے بھی پاسٹ پہ دیکھا ہے ہیکرز نیکوشیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی پولیس سے بچاؤ ہم اگر تم پولیس میں کمپلینٹ کروگے تو پولیس میں کمپلینٹ ایکچینج کیا کرتی ہے کہ دو سو پہتیس میلین اگر نقصان ہوا ہے تو اس میں سے دس بیس میلین دے دیتی ہے اسے دس بیس میلین کا وہ لاز چھل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں باؤنٹی پروگرام میں دے دیا پیسہ ریکاور کر لیتے ہیں کافی بار ایسا ہوا ہے اگر یہ نورتھ کوریا کے ہیکر ہوئے تو یہ نورتھ کوریا والے ڈسکس نہیں کرتے ہیں نورتھ کوریا کے پیچھے جو ہے وہاں کی کنٹری کا سپورٹ ہوتا ہے ہیکرز کو اور وہاں پہ وہ کنورجن اپنی لوکل کرنسی میں کر لیتا ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں تو دعا کریے کہ اس کے بیچے ابھی تک تو یہ آرہا ہے کہ نورتھ کوریا کے ہیکرز سے اگر نورتھ کوریا کے ہیکر ہیں تو چانسز بہت کم ہیں اگر نورتھ کوریا کے ہیکرز نہیں تو آپ کو دیکھو تھوڑی سی پریشانی تو ابھی ہو گئی ہے لیکن اگر تھوڑا سا سبر کریں گے پینک بت ہو یہ تو کئی بار ہی ہیکرز نے ایک مہینے کے اندر ہی پیسے واپس کر دیے کئی بار ہی ایک سال میں کریں کئی بار چھے مہینے میں کریں زیادہ تر ہیکر واپس کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے بہت دنوں تک وہ یہ وزیر ایکس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس میں ساری کمپنیز نے ایک ساتھ آ جاتی ہیں جنرلی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایک کمپنی کو اب نے ہسانی سے مرنے دیا تو کل کو ان کا بھی نمبر آئے گا نمبر سب کا آئے گا لیول سب کا اوپر ہوگا تو یہ والی سیچیوشن ہے کشبی یہ ہیک کیسے ہوا کیسے مطلب یہ کتنا بڑا ایکسچینج ہوئے اس سے ہیکرز فنڈ سورا کے لے گئے یہ تھوڑا مطلب آپ سمجھائیں بھی اس کو مطلب ایسا کیسے ہو سکتا اس کو سمپل طریقے سے یہ سمجھئے کہ کوئی بڑی ایکسچینج جب ہوتی ہے جیسے کوئی انڈیویجول ہوتا ہے اس کے پاس والیٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پبلک کی ایک ہوتا ہے پرائیویٹ کی ٹھیک ہے تو جب آپ والیٹ سے فنڈس کو بھیجتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیویٹ کی نہیں ہے تو آپ فنڈس کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ پرائیویٹ کی اور پبلک کی دونوں کا استعمال کر کے جو والیٹ ہے وہ جب آپ کوئی ٹرازیکشن کرتے ہو والیٹ سے تو اس کو ایک طریقے سے وہ سائن کرتا ہے کہ آپ ہی اس والیٹ کے اونر ہو تو جب کسی کے پاس وہ ٹرازیکشن پہنچتی ہے آپ کے والیٹ سے تو وہ آپ کے ایک طریقے سے سگنیچر ہوتی ہے جیسے چیک بوک ہوتی ہے جب آپ کسی کو چیک کارٹ کے دیتے ہو اور جب اس پہ آپ چیک کو سائن کرتے ہو تب ہی وہ پاس ہوتا ہے تو سیمیلرلی جب آپ والیٹ سے جب کوئی اپنے بیٹکوئن کو یا کرپٹو کو جب آپ اپنے والیٹ سے موو کرتے ہو تو وہ بینا آپ کے سگنیچر کے موو نہیں کر سکتا سگنیچر جو ہے وہ پبلک کی اور پرائیویٹ کی کے دونوں کے کمبینیشن سے جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا انڈیویجول کے کیس میں اب آپ سوچئے کہ اتنی بڑی ایکچینج ہوتی ہے یا اتنی بڑی انٹیٹیز ہوتی ہیں وہ ایک آدمی پہ تو ریلائی نہیں کر سکتی ایسا تو ہے نی کہ فاؤنڈر ہر وقت اتنی ساری ٹرازیکشنز ہو رہی ہیں تو ان کو خود کرتا ہے نہیں تو وہ ملٹی سکھ پہ کام کرتے ملٹی سکھ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے پاس سگنیچر نہیں ایک آدمی کے پاس ایکسس نہیں ہوتا ہے ملٹی پل لوگوں کے پاس جو ہے وہ جو ایکسس ہوتا ہے اور کوئی ایک آدمی کے پاس ایکسس ہو گیا مطلب ایک طریقے سے سمجھ لیے کہ پرائیوٹ کی کو آپ دو تین چار پانچ چھ لوگ سات لوگ آٹ لوگ ان سب میں آپ دیوائیڈ کر دیتے ہو جب تک اور پھر آپ اس میں سے سات میں سے پانچ لوگ جب تک سائن نہیں کریں گے سات میں سات اویلیویل ہونا تو مشکل ہوتا ہے تو اپنے حساب سے فورمیٹ نکال لیتی ہے تو اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اچھا طریقہ ہے سیکیور کرنے کا کیونکہ ایک آدمی پہ بھروسہ کرنا آپ کے لئے ضرورت نہیں ہے اگر سگنیچر جو پرائیویٹ کیز ہے جب بہت سارے لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تو کسی کے پاس پورا ایکسس نہیں ہے اور جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو اس میں سات میں سے چار یا تین وہ آپ کے اوپر کمپنی جو بھی ڈیفائن کرتی ہے تو اس کیس میں سات جگہ پہ جو تھی جس میں سے جس میں سے چار لوگ کی اپرو کی ضرورت تھی تو سات میں سے کسی بھی پوائنٹ اف ٹائم پہ چار جو ہے وہ چار میں سے تین جو ہیں وہ وزیر اکس کے اینڈ پہ ہونا تھا اور ایک جو ہے آپ کا جو کی کسٹڈی سرویس پروائیڈر تھا جو کسٹوڈیان تھا سو بیسی کلی اس میں بھی کیا ہوتا ہے جو ایکس چینجز ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹل ایسٹس سکھ تھا وہ تین لوگ تھے اور لیمینل ایک تھا تو لیمینل کے بغیر یہ پروول نہیں ہو سکتی تھی تو چار لوگ ہو گئے اور یہ روبوسٹ ایک پروسس ہوتا ہے اب اس میں ہوا کیا کہ جو ایمپورٹن بات یہاں پہ یہ کہ جو ایمپلوئیز تھے انہوں نے اپنے والیٹس کو اپگریٹ کیا اور ان کو ایک الرٹ آیا سمجھ لیجیے یا ایک پاپ آیا ایک سوفٹ کے اپگریٹ کا تو انہوں نے بینہ ویریفائی کیے اپنے والیٹس کو اپگریٹ کر لیا والیٹس کو اپگریٹ جو کرا وہ ایک ملیشیس کونٹریک تھا ایک ملیشیس سوفٹ ویر تھا جس سے انہوں نے والیٹ کو اپگریٹ کر لیا ایڈیلی ان کو یہ اپگریٹ کرنے سے پہلے ایک باری چانچ لینا چاہیے تھا بٹ جیسے ہم نورمالی اپگریٹ کرتے انہوں نے وہ نورمالی ان کو لگا کہ یہ وہی سے آیا ہوگا تو جب انہوں نے اپگریٹ کیا تو ملیشیس جو کونٹریکٹ تھا اس کے ساتھ جب انہوں نے انٹریک کیا تو جو hacker تھا اس کو اس کے والیٹ کا ایکسس مل گیا ٹھیک ہے اور جب والیٹ کا ایکسس ہو گیا تو اب ایک لیمینل بچا تھا جس کو لیمینل کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا تو لیمینل کے انڈ پہ بھی جو انٹرفیس لیمینل کو دکھا اور جو ایکچول میں جو ٹرانزیکشن ہو رہی تھی وہ ڈیفرنس ہو گیا تو اس نے لیمینل کے انٹرفیس کو بھی کسی طریقے سے اس کو پاس ایکسس مل گیا اور اس نے جو کمپنی کے باہر جو سگنیچر تھا جو لیمینل کے پاس تھا اس کے انٹرفیس میں بھی کچھ چینجز کرے تو اس سے ہوا کیا کہ ہیکر کے پاس والیٹ کا ایکسس ہو گیا کچھ اس نے آٹھ دن سے پہلے ٹیسٹنگ کری کچھ ٹرانزیکشن کو موو کیا جو وزیر ایکس پکڑ نہیں پایا اور الٹیمیٹلی جب فائنلی جب اتنی بڑی جب فنڈ ہو رہے تھے تو نہ وہ وزیر ایکس کو پتہ لگ پایا کیونکہ دونوں ہی جگہ پہ چیز کمپرمائز تھی اور کمپرمائز ہونے کی وجہ سے یہ چیز پکڑ میں نہیں آئی کیونکہ آٹھ دن سے چھوٹی چھوٹی ٹیسٹنگ کر رہ تھا تب آپ کے سسٹم میں روبوسٹ سسٹم ہونا چاہیئے تھا کیونکہ اس نے جو والٹ کا ایکسس کیا اس میں اس نے ایک اور چیز کری کہ بینہ سگنیچرز کے ٹرانزکشن کر پاؤں ہر باری سگنیچرز کی ضرورت نہ تو اس نے ایک چینج یہ کر آ والٹ سمارٹ کونٹ ٹریک کہ ہر باری مجھے اگر ٹرانزکشن کرنی تو مجھے سگنیچر کی ضرورت نہ پڑے تو اس نے وہ اپگریٹ کر دیا اور اس کی وجہ سے سارے جو فنڈ تھے وہ ڈرین آؤٹ کر لیے تو اب اس میں وزیر ایکس کا کہنا ہے کہ لیمینل کے ان پہ دکت ہے لیمینل کا کہنا ہے کر لو تو لیمینل کہہ رہا ہے کہ جو ان کے والٹ تھے ان میں issue تھا وہ لیمینل کے دومین سے باہر تھے لیمینل کے ملٹی سگھ میں کوئی پرابلم نہیں تھی جو لیمینل کا ملٹی سگھ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے لیکن اس بلیم گیم تکنیکل چیز ہے بہت لوگ کو ابھی بھی ملٹی سکھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے کیا نہیں بہت ان لیمینل سمجھ یہ ضرور ہے کہ بلیم ہم started and ultimately the user is suffering کشی بھے ایسے میں وزارے سیوزرز کیا کریں یار بڑے پریشان ہے کس لوگ نے تو کال بھی کیا کہ بھے ہم ان کے پاس کون سا کرپٹو پڑا ہے دیکھیں جو کرپٹو ہیک ہوا ہے سب سے پہلے تو کیا ان کے وہ کرپٹو تھا جیسے اگر اس کی زیوہ شیبہ اینو پورا ہیک ہو گیا ایتھریم ہیک ہوا ہے اس میں لسٹ ہے پوری اب کسی کے بیٹکوائن ہے تو بیٹکوائن ہیک نہیں ہوا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو کرپٹو تھا اور جو کرپٹو ہیک ہو ہے کیا آپ کرپٹو ہیک والی لسٹ میں ہے مطلعہ شیبہ اینو ایتھریم یا ای ایر سی ٹونٹی والے ٹوکن تھے اگر ایر سی والے ٹونٹی ٹوکن تھے تو اب آپ لے کے چلو کہ situation اب خراب ہے اور اب کچھ گھنٹی ہوئے تو کسی conclusion پہ مت پہنچ ہے بھی اب اس پہ جانج ایر ہو چکی ہوگی دیش کے سب سے بڑے انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کے بعد جا چکا ہوگا اس وقت انویسٹیگیشن اپنی چرم سیپا سنتہ کا وشہ بھی ہے دیش کے سیٹیزن کا پیسہ ہے جو آف شور چلا گیا تو اس وقت بہت ایجنسیز جانگرگ ہو چکی ہوں گی تھوڑا سا سمی دیجئے کشب ایسے users بھی ہیں جنہوں نے hack کے بعد دوسرے exchanges سے بھی اپنے پیسے نکال لی مطلب ایسے میں کیا ہوگا مطلب کیسے بھروسہ کریں exchanges پہ میری وائیف نے نکال لی دوسروں کی بات کیا کر کر مجھے تو سمجھ نہیں آرہا اور میرے پاس کوئی جواب تھا نہیں خاص میں نے کہا دیکھو اگر تمہارا confidence نہیں کہتی نہیں ہے رادار ایویل گو فر گول ایٹی ایف ٹھیک ہے وہ توڑا کرتی رہتی ہے تو کہتی میں گول ایٹی ایف میں جاؤں گی مجھے نہیں کرنا گی اب میرے گھر کی حالات ہے تو میں نے اس کو زیادہ فورس نہیں کیا اگر 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 exchanges بڑی بڑی کچھ خاص نکل کی نہیں ہے users کو میں بولوں گا ہمت مد آ رہی ہے کیونکہ پہلے تو یہ دیکھیں کیا آپ کا آدھا panic ویسی کم ہو جائے سپوز اگر آپ بیٹ کوئن وغیرہ ہے تو اس کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سبر رکھ رکھ ہونی رہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا اب یہ مت سوچنا کہ آپ کے ساتھ مجھ غلط ہوگا کشی بی جو وزریکس employees کی بات ہو رہی ہے ملٹی سیک wallet transaction کے رہے سو this can come in any form اب میں یہاں پہ alter نہیں ہوں سرکار کو instantly ایک independent audit کرانا چاہیے نہیں مانو بات آپ نیش چل کی نہیں مانو بات وزیر ایک نہیں مانو آپ بات کسی influencer کی امی جی بیس پہ audit ہو چاہیے میں تو کہتا ہوں اور independent audit کی report سرکار تو کاشیب بھئی ہم نے پہلے کرپٹو کو ڈسکریج کیا تھا انڈیا میں کرپٹو کی دکان بڑھا لو بھئی اب کیوں اس کو چلا رہے ہو کچھ بھی ایسی چلتا ہے گورنمنٹ تو بولے گی گورنمنٹ گورنمنٹ کا کام بولنا وہ تو definitely بولے گی لیکن گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پہلے سے کچھ کانون ایسے لاتے کانزیومر پروٹیکشن کے لیے آج کانزیومر آپ کو یاد آئے گا آپ کانون لاتے کانون اس پہ گیل آسکتے تھے کہ سپوز اگر دس ہزار کروڑ بھی انڈیا ایکس چینجز کے پاس ہے کانون لے کے آتے ہائییس لیول آف سائبر سیکیورٹی آپ کو فالو کرنا اپنے طریقے سے کمپنیا چلی ہوئی ہیں اپنے طریقے سے سٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہیں یہ تو ہونے ہی تھا یار اس کو سرکار کا بھی یہ کہیں نہ کہیں سرکار سے چھوک ہوئی ہے کہ دس ہزار کروڑ ان ایکشینجز کے پاس اگر ہیں وزیر ایکس کے ساڑھے چار ہزار کروڑ تھا کوئن ڈی سی ایکس کے پاس بھی چار ساڑھے چار ہزار کروڑ ہونا چاہیے باقیوں کے بلا دو ڈھائی ہزار کروڑ دس ہزار کروڑ اگر ایکشینجز کے پاس ہے تو آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنی چاہیے دی کہ تمہارے پاس کسٹمرز کا دیش کے ناغری کو دس ہزار کروڑ پڑا ہے بھائی ہائی ایس لیول آف سائیبر سیکیوریٹی چاہیے کل کو مت بولنا ہے اگر گیا کانون لے لے کے بھی آوگے تو کیا فائدہ ہے کشبی کیا وزیر ایک صرف مطلب یہ کہ بچ جائے گا بھائی کہ ملٹی سیک بولٹ تھا وہاں پہ کوئی گلچ ہوا اور پھر ہمارے جو آپ کے آدھے فنڈز ہوئے وہ غائب ہو گئے کرپٹو hack ہوئے کیا اتنی آسانی سا وزیر ایک مطلب اگر آپ پانچ لاک روپے لگا رہے ہو have it on three different exchanges do not keep all your money in one exchange فیل کسی اور چیز تو وہ بھی لکھنا اس کا بھی answer مطلب ہم اگلی ویڈیو آپ کے لے کے آتے رہیں گے keep watching switch